چار شادیوں مجھے بتائے حضور خدا نہ خواستہ بھی کہا کہ اسلام میں چار شادیوں کا حکم نہیں دیا چار شادیوں کی اجازت دی ہے اور جب چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو شادیوں کی اجازت دینا اور بات ہے حکم دینا اور بات ہے اگر اسلام حکم دیتا تو ہر مسلمان کے گھر میں چار ہوتی اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہ ہوتی مولوی کے گھر میں ہوتی جناب ڈاکٹر قلب سادی صاحب کی عظمتوں کی قسم ایک بیوی فیروز حضر کی خطابت آپ کے سامنے ہے ایک بیوی کرنا بھی چاہوں تو بیوی کے پانچ جوان بیٹے چھتے فٹ کے گلہ دبادے بٹے گا ہی کیا کر رہے ہو اب چار شادیوں کی اجازت اور چیز ہے اور حکم اور چیزیں میرے ہاتھ میں اس وقت رشا کی ایک رپورٹ ہے جو میں نے کٹ لی ہے وہ کہتے ہیں عورتیں زیادہ ہو گئے ہی مرد کم ہو گئے کوئی علاج نہیں ہے سوائے پولو گیمی کے جب تک کہ ایک مرد کئی شادیہ نہ کرے گا رشا کی پوری ایکنومکل کنڈیشن ڈس بیلنس رہے گی یہ تو ہوا ہے رپورٹ پڑھے لکھوں کی اب تو کلمہ پڑھنے میں کوئی نقصانی نہیں اس لیے کہ دو خدا تھے ایک خدا تو مر گیا ایک خدا امریکہ وحدہ لا شریکہ لا باقی رکھا ہو گیا ہے سمجھے اب آپ نے ملازف فرمایا اب آپ ذرا ملازف آئی ہے ایک نورمن سوسائٹی کے اندر آپ پندرہ لڑکیوں کو لیجئے پندرہ برس کی سولہ برس کی سترہ اٹھارہ انیس بیس اٹیس بائیس تیس چوبیس پچیس دس ہو گئیں پندرہ برس کی لڑکی شادی کر دیں ہاں ٹھیک ہے سولہ کی شادی کر دیں سترہ کی شادی اٹھارہ کی شادی انیس بیس سکیس بائیس تیس چوبیس پچیس ہاں ہاں شادی کو تو کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے اچھا جلدی مجھا دو اچھا اب لڑکیاں پندرہ سے پچیس تک شادی کے لائق اب لڑکیں دلاش کرو پندرہ کا شادی کر دیں پہمائز وہ ہے سولہ کا شادی کا رہے لڑکا ہے سترہ کا کھارہ کا انیس کا بیس کا تیس کا چوبیس پچیس کا کہ یویشن کر لے سرویس مل جائے اور اب شادی کر دیں کچھ کمالے گھر بنا لے تو جس سوسائٹی میں دس لڑکیاں شادی کے لائق ہیں کچھ سوسائٹی میں دس لڑکیں شادی کے لائق نہیں ہوتے جنگ ہوئی مارے جاتے ہیں مرد سگڑی سے گرتے ہیں مرد ایکسیڈینٹ ہوتا ہے مردوں کا آپ نے بیواؤں کا نام سنا ہوگا اور رنڈیواؤں کا نام بڑا کم سنا ہوگا یہ ہوتے ہی نہیں ہیں بیوی مری اور تیجے کسی لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں اب بتائیے اسلام کیا کرے ایسے حالات اگر کہیں ہو جائیں سگڑ مربار میں جس وقت یورپین کنٹریز کہ جوان مارے گئے تو وہاں یورپ میں صرف دو نسلے رہ گئیں یا دو بچے تھے یا بڑھے تھے عورتے رہ گئیں پوری جرمن قوم لرس کے رہ گئی کہ عورتوں کی کسرت کا علاج کیا ہے تو ترکی سے مین پاور بھیک میں مانگا نسلے بچالو میاں مسلمان نسلے بچالو ہمارے تو آج یورپ کے اندر جرمنی کے اندر اکثریت جرمن کے سکوں کی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے تو آپ نے ملازم فرمایا اسلام قیامت تک کے لیے ہر پرویولنز کے سلوچن تھا اگر کسی سوسائیٹی کے اندر یہ صورت ہو جائے تو بتاؤ دنیا کیا کرے کیا کرے کوئی قوم اگر جس کے اندر مرد مارے جائیں جیسے سگن بڑھ وار میں مارے گئے تو ایسی پوزیشن کے اندر دنیا کیا کرے سوائے اسلام کے حصوص موسیقی موسیقی